السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ I hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور ایک مہینے کے بعد میں واپس آگئی ہوں اور اس طوران تھا کہ گھر کا بہت زیادہ کام چل رہا تھا اور بہت زیادہ مشروفیات تھی اتنی لیبر تھی کہ بس ولوک بنانے کا ٹائی بھی نہیں ملتا تھا اور اتنا میس ہوتا تھا کہ بلکل بھی دیلی نہیں کرتا تھا بیچ میں اید بھی آکی اور اید کے بعد میں نے ابھی تک کوئی ولوگ نہیں اپلوڈ کیا اور میں نے بنایا ہی نہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا بس ان کے چائے پانی ناشتا اور دس دس بتے ہوتے تھے ان کو کھانا دینا پھر دو ٹائم چائے دینا تو بہت زیادہ ٹاف ٹائم گزارا ہے اور بس انہی چکروں میں ہم لگے رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہم نے روٹیاں بنائی ہیں اور دوسری بات کے جگہ بھی بلکل وہ پروپر نہیں رہتی ہم نے باہر کچن جو سیٹ کیا ہوتا پہلے ایک دو ولوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو خیر اب تو تھوڑی بہت سیٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی موسم اور یہ دیکھیں گند اور ابھی کچن کا میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ کچن تھوڑا آل واسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹائلیں وغیرہ لگی ہیں اور ماربل ابھی کٹنگ شٹنگ ہو گئی باول کی اور جو دیواروں پہ ٹائل وغیرہ لگی تھی وہ سب ہو گئی ہے ابھی فرشی ٹائل کا کافی کام تھا خیر اب تو جب میں آج بہت سا پر کر رہی ہوں تو یہ جو میسٹریوں والا کام ہے یہ والا سب ختم ہو گیا تو اس کمرے میں بھی ابھی سب کام اسی طرح پڑھا ہوئے اصل میں سب سے پہلے واش روم تین ہمارے واش روم تھے اور ایک کچن ان کو بلکل پروپر نیو بنایا گیا ہے سارا پچھلا جوتا سب ختم کر کے نئے طریقے سے بن گیا تھا اور اس دوران میرا ہاتھ بھی اتنا زیادہ جل گیا تھا اور بیچ میں ایک دن میں نے ان کو پلاو بھی بنا کے کھلایا تھا بس یہ تھوڑے تھوڑے کلپ نہیں ہے یہ ایت کے کچھ دن بعد کا تھا تو میں نے کہا چلیں ان کو مٹن پلاو کھلا دیتی ہوں اور خیر میں نے دیکھ چھا بھر کے بنایا تھا ادھر یکنی بنیوی تھی اور بہسینی چکروں میرے جس کی وجہ سے ولوگ کا بلکل بھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو آج تھوڑے سے یہ کلپ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ اس کو ایڈیڈی کر کے تو لگا دیتی ہوں اور آپ کو اپڈیٹ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی کتنا میس ہے اور بہت زیادہ گھپانہ ڈھلا ہوئے اور انشاءاللہ کہ آئندہ چند دنوں میں سب سیٹ ہو جائے گا اب صرف پینٹ کا کام رہ گیا ہے اور جو بیزلی گاں جو بورٹ چھوڑ تھے وہ بھی سارے خراب ہوئے تھے وہ سارے چینج ہوئے ہیں اور پلمبر کا کام رہ گیا ہے اور کارپینٹر کا باقی تقریباً جو میسٹریوں والا کام وہ ختم ہو گیا ہے اور میسٹریوں والا کام ختم ہوتے ہی سکون آگیا تھا کہ سمر مانگاؤ بانڈ مانگاؤ یہ کرو وہ کرو وصوبہ اٹھتے یہ کچھ تھا تو پھر ہمیں ساتھ کوکنگ کا بھی تھا کہ ہم نے ان کو کھانا بھی دینا تھا اور بہت زیادہ مطلب کام کام تھا تو اس لئے کوئی بھی ولوگ میں نے نہیں بنایا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا فرصت ہی نہیں ملتی تھی پھر یہ ہوتا تھا اس گن میں کیا میں ولوگ بناو تو یہاں پیچی آج یہ میں نے باہر جو کچن سیٹ کیا ہے اور یہ تقریبا سیٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی کافی کام تھا وہ ہو گیا تھا تو یہ میں نے ان کے لئے آلو گوش بنایا ہے اور کچھ جو ہیں گوش وغیرہ نہیں کھاتے تو ان کو کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سبزی بناتے تو ان کے لئے میں بھنڈی بنا رہی ہوں اچھا جی یہ جو کلیپ ہے وہ ساتھ ایڈیڈ ہو گیا تھا میرے بلوگ کے ساتھ ہی تو یہ میرے بھائی کا فلیٹ ہے اور وہ بننا تھا تو اس نے مجھے ویسے ہی بھیجا تھا کہ یہ میرا یہاں تک فلیٹ پہنچا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ایڈیڈ ہو گیا تو چلیں آپ بھی دیکھ لیں اور یہ یہاں کا نہیں یہ لاہور کا ہے اس نے لاہور میں خریتا ہے فلیٹ اور وہاں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے دو دن ہے گے میرے بھائی اور بھابی اور بچے سب آ رہے ہیں خیر سے اور وہ انشاءاللہ تین تاریخ آئیں گے تو آج ہے اکتیس اور پس دو تین دن ان کے بھی رہ گیا تو اس لئے ٹاسک بہت زیادہ بھی بھی کام کافی زیادہ پڑا ہوئے دروازے وغیرہ جو اتروائے تھے وہ سارے بھی لگوانے تو وہ انشاءاللہ کل سے کارپینٹر کا کام شروع ہو جائے گا اور کچھ پلمبر کا رہ گیا کافی سیٹنگ ہو گیا لیکن کافی رہ گیا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا روم کے کہاں تک پہنچا ہے تو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں اور ٹی وی لاؤنج کی بھی ماربل جو تھا وہ ختم ہو گیا اور کھڑکی جو ہے نیو لگے گی تو اس لئے پرانی کھڑکی جو ختم کر دی ہے اور یہاں پہ ہم نے پڑھتا لگایا ہوئے کیونکہ ابھی فی الحال جو ہے گھر سارا اوپن ہو گیا آپ کو بتائیں کہ گھر نیو کروانا بہت ہی مشکل ہے اور خاص طور پہ پرانا کرانا اور یہ دیکھیں جی کافی حد تک جو سیٹنگ ہے وہ میں نے تھوڑے سے کلپ لیے اور سیلنگ بھی ہم نے کرا لیے اور یہاں پہ ٹائل بھی لگی ہے واش روم بھی سیٹ ہو گیا اور یہ جو میرا کمرہ ہے ٹوٹلی چینج ہو گیا اور پرانا تو آپ نے دیکھا ہی ہوئے تو ابھی آپ کو میں تھوڑی تھوڑی سیٹنگ بھی سا سا چل لیا تو یہ آپ کو کیسا لگا ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے پورا گھر دیکھنا ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواؤں گی اور ابھی کافی حد تک بہتر ہو گیا تو یہ کافی دن بعد دوبارہ میں نے بھنڈی بنائی ہے تو اصل میں وہ دکھا رہی ہوں اور وہ نہ سمجھے گا کہ یہ بھنڈی بھئی والی ہے تو یہاں پہ کچن تھوڑا سیٹ ہو گیا فری سیٹ ہو گیا چلا سیٹ ہو گیا اور سنگ سیٹ ہو گیا ابھی کارپینٹر کا کام رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو گا اور یہاں پہ میری واشنگ مشین بھی سیٹ ہو گیا اور یہاں پہ چلا سیٹ ہو گیا یہاں پہ میں نے ٹرٹی کچن بنایا ہے بیک سیٹ پہ کچن کی بلکل بیک پہ ہے تو یہاں پہ یوکا کہ چلیں کوئی فرائر یا کوئی ایکسٹرا کام ہوتا ہے تو وہ بندہ باہر کر لیتا ہے اور تھوڑا سا موقع ملا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور چھوٹی سی ریکویسٹ کر لوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے الحافظ